نمازکار دوستو ویلی سوسائٹی میں آسی کا ایک بہت سے بہت بہت سواغت ہے دوستو اگر آپ ایک کسان ہے اور آپ کو پی ایم کسان سممانی دی ایزنا کے بیتر جو ہے دو دو ہزار روپے کی قسطوں میں پیسے آتے ہیں ابھی تک سٹھے ہزار روپے ملتے تھے لیکن پی ایم کشان کو لے کر جو نئے اپ ڈیٹ ہے دو ہزار چوبیس کا اس کے بیتر آپ کو کافی گوڈ نیوز ملنے والا ہے کیونکہ چھے ہزار روپے سے بڑھ کے یہ کسٹ آٹھ ہ ہزار ہونے والا ہے تو اس کے اوپر کیا اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو میں بتانے کے لئے لے کے آگئے ہوں اپنی کمپیوٹر شکرین پر لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چلو کو سسکرائب کنے کے ساتھ بھل آئیکن ضرور دوئے گا اور اگر آپ ہم سے جھوڑے رہنا چاہتے ہیں تو فیلی سوسائٹی موبائل ایپ کے مادم سے بھی ہم سے جھوڑ سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ دوستو کسانوں کو آٹھ ہزار روپے کیسے ملنے والے ہیں کیا چیز ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بزنس ٹوڈی ٹی وی کے سرکاری ستروں نے بتایا کہ پی ایم کشان شامانی دی یوزنہ کے لیے بزٹی آوانٹن کو تیس پرتیست بڑھا کر لب بھگ اسی ہزار کرون روپے کر سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک یہ آوانٹن ساٹھ ہزار کرون روپے تھا جس کے حساب سے ہر کشان کو چھ ہزار روپے کا بھتہ ملتا تھا لیکن ج ڈیٹیم سفتہ میں آیوجید بڈیت پور پرامرش ویٹکو کے دوران کرس پتر ندیجیوں نے بتم انترالے نرملا سیتہ رامن سے مانگ کی تھی کہ جس کے بعد یہ راہ سے آٹھ ہزار روپے پرتک کسان ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آٹھ ہزار روپے پرتک کسٹ دینے کی مانگ کی گئی ہے جس کے پتہ ستروں نے بتایا کہ پور بزٹ میں یواؤں مہلاؤں گرامیر چھتروں کسانوں پر دیان کے اندیت جاری کی رہے گا بزنس ٹوڈے کی ریپور ڈروت کیا ہے اب یہ راہ سے تین کسٹوں میں دی جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ جو پی ایم کسان سمبھانے دی کی یوزنہ کو لے کر جیسے کہ آپ بہت سارے نیو سورس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ چل رہا ہے ابھی تو یہ بجٹ کا جو فائنل ہو جائے گا اس کے بعد ہی کنفرم ہوگا لیکن جہاں پہ ابھی جو سرگار ہے اس کے حساب سے جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں اس میں یہ کسٹ کا جو پیسہ ہے وہ بڑھنے کی کافی سمبھانا ہے تو آپ کا اس پہ کیا سمچنا ہے کہ یہ کسٹ بڑھنی چاہیے نہیں بڑھنی چاہیے یہ کیا ہے کیا ہونا چاہیے وہ کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایسا کسی نئے ویڈیو میں تب تک لے با بائی چاہیے